پاک ایران سرحد پر سیکیروڈی ایشیوز کو ملکل حل کرنا ضروری ہے بارڈر مارکیز کی جل تکمیل کے ساتھ فعل کرنا اہم ہے دونوں ملکوں کو دو طرفہ تجارت اور علاقہ روابط کے فروغ کے لیے کام کرنا ہوگا وزر آزم عمران خان کی ایرانی وزر خارجہ ڈاکٹر احمد واحدی سے گفتگو پاک ایران بورڈر آمن اور اوستی کی سرحد ہے دہشت گردوں کو پنپنے نہیں دیں گے پاک ایران وسیطر تعاون خطے کے استحقام کے لیے ضروری ہے آرمی چیف جنرل کمجاوید باچوہ کے ایرانی وزر داخلہ سے گفتگو علاقہ سیکیوٹی اور دفاعی تعاون سے مطالق امور پر تبادلہ خیال وزر آزم عمران خان اور صادر ڈاکٹر عارف الوی سے آرمی چیف کی ملاقات پاک پوج کے پیشاورانہ امور سے مطالق گفتگو پیشاورانہ تیاریوں اور دہشت گرد اناثر کے خلاف کارروائیوں پر پریفن آرمی چیف کا ملک سے متشدد اناثر کے خاتمے کے عزم کا عیادہ ہم گھبرانے والے نہیں چودری برادران پر وہ کمل اعتماد ہے جو گھبرائے ہوئے ہیں انہیں اب چودری شجاعت کی صحت کا خیال آیا ہماری توجہ الیکشن جیتنے کے بجائے مستقبل کی منصوبابندی پر ہے دس سال میں نئے ڈیموں کی تعمیر سے پانی زخیرہ کرنے کی گنجاش دو گناہ ہو جائے گی اپوزیشن کا اپنا کوئی قد نہیں بلاول بھٹو زرداری کے بجائے بے نظیر بھٹو اور اپنے نانا کی سیاست کریں ملک معیشت کا بیڑا غرق کرنے والوں کے حوالے نہیں کیا رہا سکتا نواز شریف اور عصاق دار میں جررت نہیں کہ وہ واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں مزیر اطلاع چہدری فواد حسیر ملک لوٹنے والوں کے کلاف سخت کاروائی ہوگی وزیر اعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا واضح پیکھا ادم اعتماد ہمارے لیے کوئی چالنج نہیں اپوزیشن والے ہماری بجائے اپنے عراقین کی فکر کریں جو ہر آہم موقع پر غائب ہو جاتے ہیں مونسلاحی کے بیان کے بعد ان کی گھبراہت میں اضافہ ہو گیا وزیر مملکت براہ اطلاع فروح عبیق ہم سیاسی لوگ ہیں اور ملنا ملانا ہمارا کام ہے تعلق مانانا اور نبھانا آتا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں وفاقی وزیر آبی وسائل مونسلاحی بلاول بھٹو کے سوالوں کے جواب لادکانا میں دوں گا اپوزیشن کو صفوں میں یکشنوئی نہیں مسلم لیگ نون کے بارکس پیپلز پارٹی ابھی الیکشن نہیں جاتی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سیکیورٹی فورسز کے پسنی اور خوزدار میں کامیاب آپریشن دہشت گرد کمانڈر ہدایت آقا بلوچ مانا کیا دو دہشت گرد نیاز اور محمد جان گریبتہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت شمالی وزرستان میں چیک پوست پر خود کچھ حملہ ناکام بنا دیا کیا پلواما حملہ بھارتی ڈرامے کے تین سال مودی حکومت اور میڈیا کا گٹ جوڑ بے نکاب سیاسی فائدے کے لیے اپنے ہی چالیس فوجیوں کو مروا دیا حلاق ہونے والے کا تعلق اقلیت اور نشلی ذات سے تھا میڈیا کا گٹ جوڑ بے نکاب بھارت کی جنگ حسائی چین نے لداخ کے مزید علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا مسئلہ کشمیر کو دو طرف آئیشو قرار دینے والا بھارت معاملے کو کوارڈ گروپ میں لے گیا مگوزہ کشمیر میں بھارتی سام راجعت کو روکا جائے نظر بند خوریت چیرمن مسارت علم بٹکار انتیتی رائے کے بیان کا خیر مکتب دفعہ تین سوہ ستر کی منسوخی سے تنازہ کشمیر پر کوئی اثر نہیں بھارت کو مسئلہ کشمیر پر پاکستان سے بات کرنا ہوگی سابق وزیرعالہ محبوبہ مکتی موڈی فستائی حکومت کا ایک اور گھناونا ایک دام میڈیا کنٹرول کرنے کا نیا لاحی عمل مقفوظہ کشمیر کے صحافیوں کی بھارت مخالف ریپورٹنگ اور تحقیقی مواد ڈیجیٹل آرکائیو سے ختم کرنے کا انکشاف الجزیرہ کی تحقیقاتی ریپورٹ یکرین کا ارتالیس گھنٹے میں روس کے ساتھ اجلاس کا مطالبہ روس پزائی حملے سے جنگ کا آقاس کر سکتا ہے امریکہ کا انتباہ مشرق کی جانب نیٹو کی مزید توسی اور ہتھیاروں کی تائناتی ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے روسی وزیر خارجہ ملک بھر میں کرونا سے انتیس افراد انتقال کر گئے دو ہزار چھے سو باسٹ نئے کیسز ریپورٹ مردان میں مصبت کیسز کی شرحہ سترہ آشارہ چھے فیصد مزفر آباد میں پندرہ حیدر آباد چورہ کراچی بارہ آشارہ پانچ فیصد گلگت گیارہ آشارہ دو اور پشابر میں دس آشارہ چھے فیصد ریکارڈ احساس کفالک پروگرام کے تحت ادائیوں میں اضافہ یا کمی فروری سے مستحق خواتین کو بارہ ہزار کی بجائے تیرہ ہزار روپے ملیں گے کسی نے جالی انگوٹوں کا استعمال کیا یا مستحقین کے پیسے کاٹے تو سختی سے نمٹا جائے گا واونے خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر اور سرمایہ سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت اقدامہ دستور گلیات اور کالام میں سنو فیسٹیول سنو سکیٹنگ سکینگ سنو کبڑی والی بول اور دیگر مقابلے ملکی اور غیر ملکی سیاح لطف اندوز السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیڈیویجن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد اور میں ہوں سلمہ کاثر ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا کیا آپ کو یہ حقائق تکلیف سے محسوس ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اٹھارہ سال سے کم عمر ہر پانچ میں سے ایک بچی کی شادی کر دی جاتی ہے عالمی تنظیم گرلز نوٹ برائیڈز کے مطابق پاکستان میں ہر سال تیس ہزار کم عمر مائیں زچکی کے دران موت کا شکار ہو جاتی ہے اور چار لاکھ سولہ ہزار بچے مہدائش کے وقت ہی فوت ہو جاتی ہیں ان امواد سے نجات ممکن ہے ان کی سب سے بڑی وجہ کم عمر کی شادی ہے ہم ان کو صحت من زندگی دے سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ میری طرح آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی خاندان کی ہر بچی اور اس کے اولاد زندگی کے خوشیاں سویٹ ہیں کم عمر شادی سے پاک معاشرہ سیحت پاک معاشرہ ناظرین وزیراعظم امران خان نے پاک ایران بوٹر کو آمن اور دوستی کی سرحت قرار دیتے ہوئے دونوں جانب رہنے والے لوگوں کی معاشی ترقی کے لیے سرحدی غزائی منٹیوں کی جل تکمیل اور فعل بنانے پر زور دیا ہے اسلام آرم ایران کے وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی سے گفتگو میں وزیراعظم نے سلامتی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کی اہمیت پر زور دیا وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے مسلسل حمایت پر ایرانی حکومت اور سپریم لیڈر کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے پرامد اور مستحکم افغانستان کے حوالے سے خیالات کی تبادلے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان قریبی رابطہ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا وزیراعظم نے کہا کہ افغانستان میں انسان بہران اور معاشی بدحالی روکنے اور انصدار دہشتگردی کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم کو ایرانی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچا ہے اور کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کا خانہ ہے وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے ملاقات میں پہنچ کے پیشاورانہ امور سے متعلق تباتلہ خیال کیا گیا مزید آپ کو بتائیں کہ سادر ڈاکٹر آر فلوی سے آرمی چیف جنرل کا مجاوید باچوہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور قومی سلامتی اور علاقائی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا آرمی چیف نے صدر مملکت کو پاک پوچ کی پیشاورانہ تیاریوں اور دہشتگرد ناصر کے خلاف کاروائیوں پر بریفنگ دی ڈاکٹر آر فلوی نے بولوجستان اور قبائلی اسلام اپریشنز کے دوران جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو اپنی مسلح افاج کی قربانیوں پر فخر ہے ہماری بہادر افاج نے ملکی سرحدوں کا دفاع کیا آرمی چیف نے ملک سے متشدد ناصر کے خاتمی کے عاظم کا عیادہ کیا آرمی چیف جنرل کمرجاوید باجوا سے ایران کے وزیر داخلہ احمد واہدی نے ملاقات کی اور جیو سٹریٹیجک حالات خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تابون بڑھانے پر تباتہ خیال کیا آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایٹشکیو راولپینڈی میں ہونے والی ملاقات میں ایران بورڈر پر سیکیورٹی میکنزم اور بورڈر مارکیش کے قیام کے حوالے سے گفتگو ہوئی آرمی چیف نے کہا کہ دونوں برادر ہمسائیہ ملکوں کے درمیان تعاون کا فروغ خطے میں امن اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہے انہوں نے پاک ایران سرحد کو امن اور دوستی کی سرحد قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہر پسند اناثر کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے معزز بہمان نے افغانستان میں استحکام کے لیے اجتماعی علاقہ ذمہ داری ادا کرنے کو تسلیم کیا ایرانی وزر داخلہ نے افغانستان کے عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی پاکستان کی امداد کو بھی سرہا ناظرین وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے ملاقات میں فوج کے پیشاورانہ امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باچوہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے اس ملاقات میں فوج کے پیشاورانہ امور سے متعلق تواتلہ خیال ہوا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چودری برادران پر مکمل اعتماد ہے ہم گھبرانے والے نہیں جو گھبرائے ہوئے ہیں انہیں اب چودری شجاہت کی صحت کی یاد آگئی ہے اس پارے میں مزید آپ کو آگاہ کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری توجہ الیکشن جیتنے کے بجائے مستقبل کی منصوبہ بندی پر ہے ماضی میں ڈیمز نہ بنانے کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا ہماری توجہ الیکشن جیتنے کے بجائے مستقبل کی منصوبہ بندی پر ہے اس پارے میں مزید ریپورٹ کریں گے اسدیار خان پاکستان میں ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہونے والے بین الاقوامی سمپوزیوم میں امریکہ اور چین سمیت مختلف ملکوں کے مائرین نے شرکت کی وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں ملک میں دس نئے بڑے آبی منصوبوں کی تعمیر کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے ماضی میں اس حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے آج ہمیں تیل درامت کر کے مہنگی بیجری پیدا کرنی پڑ رہی ہے مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ ہم نے بجائے سوچنے کے الیکشن کا ہم نے آگے کی پلاننگ کی ہے ڈیکیٹ آف ڈیمز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج جس تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں تو اور زیادہ زمین کو کاشٹ کرنا پڑے گا تو ہمارے پاس زمین پڑی ہے پانی کی کمی ہے تو یہ جو دس سال کی ڈیمز ہیں اسے سٹوریج دگنی ہو جائے گی اگر ہم پانی کو پر بجلی بنا لیتے جو اتنا زیادہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا پوٹینشل ہے پاکستان میں آج ہمیں یہ مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب بجلی مہنگی ہوتی ہے سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں وزیر آسم نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ہر چیلنج سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے نئے آبی زخیر کی تعمیر کے حوالے سے فیصلہ تمام اقائیوں کو اعتماد میں لے کر کیا جائے گا جو ہمارے سندھ کے بھائی ہیں جب تک ہم ان کو کنونس نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف قوتے ماں کام کر رہے ہیں وہ ان کو استعمال کریں گی کہ جی ان کا پانی چوری ہوگا تو یہ کہ ہم نے پوری کیمپین کرنی ہے ان کو سائنٹیفکلی بتانا ہوگا کہ یہ جب اگر کالا باگ ڈیم بنے گی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے پچیس سال میں انہوں نے ایسی سے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں لیکن جو گھبرائے ہوں ہیں نا ان کو اب چودری صاحب کی صحت کا خیال آگیا ہے ہمارا آپ کی فیملی کے پر پورا اعتماد ہے آبی وسائل کے وفاقی وزیر مونو سلائی نے کہا کہ سلٹنگ کے باعث ملک کے دو بڑے ڈیموں میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش کم ہو رہی ہے نئے آبی زخائر کی تعمیر وقت کا تقاضہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں فکر مندی کی کوئی بات نہیں چیئرمین بابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائٹ مضامل حسین نے بتایا کہ بابڈا دو ادار اٹھائیس تک پانی زخیرہ کرنے اور پان بجدی کے دس منصوبے مکمل کرے گا بین الاقوامی کمیشن کے صدر مائیکل روجرز جو دیامر باشا ڈیم کی تکنیکی ٹیم کے رکن بھی ہیں نے بتایا کہ یہ ڈیم دنیا میں آر سی سی کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا بابڈا دو ازار اٹھارہ سے دو ازار اٹھائیس کے درمیانی عرصے کو ڈیموں کی دہائی کے طور پر منا رہا ہے جس سے ملک میں بجدی پیدا کرنے کی صلاحیت نو ہزار چار سو چھ میگا وارٹ سے بڑھ کر بیس ہزار آٹھ سو دو میگا وارٹ ہو جائے گی ملک میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش بھی تیرہ اشاریہ چھ میلین ایکر فٹ سے بڑھ کر پچیس اشاریہ تین ایم ای ایف ہو جائے گی ان منصوبوں سے استعداد کار میں اضافے کے ساتھ روزگار کے پینتیس ہزار نئے مواقع پیدا ہوں گے عصد یار خان پاکستان ٹیلویشن نیوز اسلام آباد حضر اطلاعات و نشتیہ چودری فواد حسین کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہوا ملک ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا عوام نواز شریف اینڈ کمپنی کو ماف نہیں کریں گے پندادن خان میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا اپنا کوئی قد نہیں بلاول فضل و رحمان کی کندے پر چڑھ کر مدرسے کے بچوں کے بلبوتے پر سیاست کر رہے ہیں ہمیں بھی اپوزیشن کر رہی ہے نا روز اپنا قد کوئی نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب نے پتا ہے کہ میں تھے ہواں گا جیل ہم چھپندرہ بندے نہیں نکلنے پنڈی چھو سو بندہ نہیں نکلنا او کی کر رہے ہیں فضل و رحمان دے کدھاڑیاں دے چڑھ کے جڑا ہے مدرسے دے بچے آن دے سر تے کہہ دیں میں سیاست کرنی ہے میں بلاول صاحب کو کہنا چاہتا ہوں زرداری کی سیاست نہ کرے بے نظیر بھٹو کی سیاست کرے زلفکار علی بھٹو شہید کی سیاست کرے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کا خیال ہے کہ مولانا کے بچے آئیں گے مدرسوں پر پڑھنے والے بچے آئیں گے اور ہمیں کندوں پر اٹھا کے بڑھا کر دیں گے وزیر اطلاعات نے کہا کہ نواز شریف اور ساگدار میں جرت نہیں کہ وہ پاکستانہ کر اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں جب تک یہ قوم کا پیسہ واپس نہیں کرتے اور کوئی بات نہیں ہوگی حضی پہلے دن تو کہہ رہے ہیں سارے چورن اے سارے کٹھے سارے یہ نہیں دیکھ لیا ہے سارے کٹھے ساری کوئی ذاتی لڑائی جگڑا تو نہیں ہے نواز شریف دنال یا باقیان دنال حضی صدی گال ہے کہ عمران خان نے کہہ رہے ہیں کہ قوم دا پیسہ ہے قوم نو واپس کرو اور اے پہ پیسہ ہے جڑا پاکستان دے لوکاں تو چوری کر کے لوگ لے کے گئے وہ جو اسحاگدار باہر بیٹھا ہوا ہے جس کی جرت نہیں ہو رہی گئے وہ پاکستان میں آئے اور یہاں پہ کیسز کا مقدمے کا سامنا کرے نواز شریف کی جرت نہیں ہو رہی کہ یہاں آئے مقدمے کا سامنا کرے ہائیڈ پاک کے سامنے ایک بلین ڈالر کی پراپٹیز انہوں نے بنا لی آج جو لندن میں جو شباہ شریف کا کیس نکلا ہے مقصود پٹواری پنجی ہزار روپیز ملازم ہے چھو پیسے کنے نکلائیں چار عرب روپیہ مسرور احسن جڑا سولہ ہزار روپیہ ملازم ہے شباہ شریف صاحب دا او دے اکاؤن چو پیسے کنے نکلائیں چھے عرب روپیہ منظور پاپڑ ساڑا ہے پر دادن خان دا اڈریس منظور پاپڑ دی ریڈی لاندے ہوتھے اور او دے اکاؤنٹ چو پیسے نکلائیں ڈائیہ روپیہ اس طرح انہوں نے پاکستان کے عوام کو لوٹا ہے تحریک انصاف کی سینٹرل اگزیکٹوی کمیٹی کا اجراس عزیز عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا جس میں مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اجراس میں یہ واضح پیغام دیا گیا کہ ملک لوٹنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی میڈیا بریفنگ میں وزیر ماملکت اطلاعات فرو خبیب نے کہا کہ عدم اعتماد ہمارے لیے کوئی چیننج نہیں اور پوزیشن والے ہماری بجائے اپنے ارکان کی فکر کریں جو ہر اہم موقع پر غائب ہو جاتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد پہلے بھی کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ کہنا اسیفوں کی بات کر کے پیچھے ہڑ جانا اور لانگ مارچس سے بھی پیچھے ہڑ جانا یہ عدم اعتماد نہیں ہوتی تھی کیا ہوتی تھی اور ہمارے ارکان کی فکر نہ کریں اپنے پچیس تیس ارکان کی فکر کریں جو ہر بل کے موقع کے اوپر ہر عدم اعتماد کے موقع کے اوپر جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں وزیر مملکت نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں پہلی بار بائے اختیار بلدیاتی نظام دیا گیا ہے اس ایلیکشن میں پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلم نگنون اور پیپلز پارٹی خیبر پختونخواہ سے ختم ہو گئی ہیں ڈی آئی خان کی عوام نے ایک بار پھر فضل رحمان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا آج بھی ہم پہلی پوزیشن پہ ہیں اور اس میں اگر ہم انڈیپینڈنٹ ایڈ کر لیں تو ہمارا جی ایو آئی کے ساتھ ایک بڑا جو ہے وہ واضح فرق سامنے نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ کے پی کے سے نون لیگ وائپ آؤٹ آپ این پی کو دیکھ لیں بلکل جو ہے وہ مارجنلائز ہو گئی خیبر پختونخواہ کے اندر اور سب سے بڑی جماعت خیبر پختونخواہ کے اندر ووٹس کے لحاظ سے سیٹس کے لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابر کے آئی ہے رہنما پی ٹی آئی سینیڈر فیصل جاوی نے کہا کہ اپوزیشن اپنے کیسز کے خاتمے کے لیے نارو لینا چاہتی ہے جو انہیں ہرگز نہیں ملے گا مزر خارج اور وائس چیئر مین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو تیاری کر لیں لارکانہ میں آ کر سوالوں کا جواب دوں گا انہوں نے کہا کہ 26 فروری کے لانگ مارچ کی میں خود قیادت کروں گا رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا ملتان میں صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین کے کامیاب دورے کے بعد وزیراعظم روس جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کیا امریکہ سمیت دنیا اس کی موترف ہے پہلے وزیراعظم چین جاتے ہیں اور پھر اب وہ موسکو جا رہے ہیں تو کیا یہ الحمدللہ آپ کی کامیابی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ افغانستان کا جو بھران پندرہ آگست میں عرود پر تھا اور وہاں دنیا کا تقاضی تھا کہ وہاں پور امن انخلا میں پاکستان ہماری مدد کرے اللہ کے فضل و کرم سے نوے ہزار وہاں فورن ناشنلز کو انٹرنیشنل انجیوز کو انٹرنیشنل آرگنازیشنز کو کے نمائندگان کو میڈیا کو نکالنے میں دفتر خارجہ نے جب اپنا رول پلے کیا ہے دنیا اس کو سرا رہی ہے ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ میں موسکان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور پوری دنیا میں ہندوستان کا چیرہ واضح ہو گیا وزیر خارجہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی بہترین حکمت عملی کی بدولت کاشتکاروں کو فصلوں کی بہترین قیمتیں دی گئیں حکومت نے خاد بنانے والی فیکٹریوں کو گیس فرامی جاری رکھی تاکہ کسانوں کو خاد مل سکے شام احمد قریشی نے کہا کہ 26 فروری کو تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شرکت کروں گا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر آزم امیدوار خود نامزت کریں گے انہوں نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تحریک انصاف کی فتح سے ملانا صاحب کو اشارہ مل گیا ہے فرحان مرزا پاکستان ٹیلی وی نیوز ملتان خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اسلام نے وراست میں خواتین کو حقوق دیے ہیں سادر ڈاکٹر آریف الوی نے اس نام آر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ سنفی امتیاز جیسے رویوں کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سادر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ خواتین کو تمام شعبہ ہائے زندگی میں آگے بڑھنے کی جکسہ مواقع فراہم کر کے ہی ترقی کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اسلام روشن خیال مذہب ہے جس نے چودہ سو سال پہلے عورت کو اس کا جائز مقام دلوایا انکلوجن آف وومن ان پالیٹکس ان معیشت ان معاشرت ان لیجسلیشن ان رائٹس یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں مغرب کی پروگریس پر میں خوش ہوں مگر ہماری اپنی جو وراست ہے آف آئیڈیاز ان آئیڈیالوجی is very very old لہٰذا محنت کر کے اس پاکستان کی ترقی جیسے قائد آزم نے کہا میں انسس کرتا ہوں بغیر عورت کی شمولیت کے اس کا امکان نہیں صدر مملکت نے کہا کہ ترقی نصوہ میں تعلیم کی اہمیت قلیدی ہے معاشرے پر مجبوری طور پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ خواتین کے حوالے سے استحصالی روئیوں کا صدباب کرے ایمپاورمنٹ الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں اس ایمپاورمنٹ کے اندر عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بے انتہا ضروری ہے جب اپورچنٹیز ایویلیبل ہیں اس کی طرف انگلی پگڑ کر لے جانا پڑے گا معاشرے کے اندر اگر چھپا ہوا عورت کا ایکسپلوائٹیشن ہوتا رہے اوپر سے لفاظی ہوتی رہے معاشرہ تماشا دیکھیں معاشرہ ویڈیوز بنائیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ وراثتی قوانین میں اصلاحات آسان قرضوں کی فراہمی اور خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے احساس کی چھتری تلے مختلف پرگرام حکومت کے مضبط اقدابات ہیں جن سے پاکستان کی نصف آبادی کو ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے مواقع پیدا ہوئے ہیں آغام اسود خالد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد افغانستان کے بارے میں اپکس کمیٹی کا چوتھا اجلاس وزیراعظم عمران خائم کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم افغان طلبہ افغانستان کی ترقی اور دونوں ممالک کے درمیان عوامی روابط مضبوط بنانے میں اہم قدار ادا کریں گے انہوں نے ہدایت کی کہ وظائف جاری رکھتے ہوئے ان طلبہ کو تمام ضروری وسائل دستیاب کیے جائیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کے امکانات کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان تجارتی تعلقات اور معاصلاتی منصوبوں کو ولین ترجیح دیتا ہے اور حکومت کی جانب سے سلسلے میں تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں تعمیر کیے گا یا ہسپتالوں کی مدد جاری رکھے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ سڑک اور ریل رابطوں کی تعمیر کے لیے بھی کام جاری رکھے گا وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی کہ وہ افغان عوام کی امداد کے لیے اعلان کردہ منصوبوں اور وعدوں پر تیزی سے عمل کر رہے ہیں سی ڈی اے کے مجوزہ عالمی میار کی ہاؤزنگ منصوبے اوورسیز انکلیو اسلام وقت کے بارے میں ایک اشلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم عمران قان نے کہا کہ ہم اپنے نوے لاکھ سمندر پار پاکستانیوں کو معاشی تبدیلی کے عمل میں شامل کرنے پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی احساسہ ہیں ہم ان کے تجربے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے ملک میں روزکار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وزیراعظم کو بتایا گیا کہ سی ڈی اے اسلام آباد میں ایک اہم مقام پر تقریباً چھ ہزار رہائشی اپارٹمنٹس تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ مجوزہ ہاؤزنگ اپارٹمنٹس کی آلہ وی آر کی تعمیر تیز رفتار تکمیل اور مسابقتی قیمتوں کے تعایین کو یقینی بنائے سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے پسنی اور خوزدار میں دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا ہے آئی ایس پی آر کی مطابق یہ آپریشن بارہ اور تیرہ فروری کی درمیانی شب پسنی میں دہشتگردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کیا کیا آپ آپریشن کا مقصد بلوچستان میں آمند کے دشمنوں کا خاتمہ اور بیرونی دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کرنے والے دہشتگردوں کو گرفتار کرنا تھا سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں دہشتگردوں کی ٹھکانے کو جب کھیرے میں لیا تو دہشتگردوں نے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشتگرد کمانڈر ہدایت آقا بالاچ مارا گیا خوزدار میں آپریشن کے دوران پرار ہونے والے دو دہشتگردوں نیاز اور محمد جان کو گرفتار کر لیا گیا آپریشن میں دہشتگردوں کی ٹھکانے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود پکڑ لیا گیا سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کا مقصد پاکستان میں دہشتگردوں کے سہولتکاروں کا خاتمہ ہے سیکیورٹی فورسز بلوچستان کی ترقی استحقام اور آمن کو سبوتاش کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کار روائی کرتے ہوئے شمالی وزرستان کی علاقے دو سالی میں چیک پوسٹ پر خودکوش حملے کو ناکام بنا دیا آئی ایس پی آر کے مطابق دو سالی چیک پوسٹ پر سیکیورٹی فورسز ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرڈ تھی خودکوش حملہ آور کو بروقت کار روائی کرتے ہوئے ہلاک کر دیا گیا خودکوش حملہ آور سے گولہ اور اسلحہ بارود برامت کر لیا گیا ہے اسلحف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملفز تھا علاقے کے مقامی افراد نے سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور موز سرکار روائی کو سرہا انہوں نے علاقے سے دہشت گردی کی لانت کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے مکمل حمایت جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا مکار انتہا پسند بھارتی موڈی سرکار کے پلواما ڈرامے کو تین سال بیٹ گئے ہیں بھارتی میڈیا کے بار بار ڈرامے کے باوجود پاکستان پر الزامات جھوٹے ثابت ہوئے بھارتی اینکر ارنب گوسوامی کی واتس ایپ نے ثابت کر دیا کہ پلواما کا ڈراما موڈی کی سیاسی چال تھی مکار انتہا پسند بھارتی موڈی سرکار کے پلواما ڈرامے کو تین سال بیٹ گئے ہیں بھارتی میڈیا کے بار بار ڈراما کے باوجود پاکستان پر الزامات جھوٹے ثابت ہوئے بھارتی انکر ارنب گو سوامی کی ورڈ سیپ چیٹ نے ثابت کیا کہ پلواما کا ڈراما مودی کی سیاسی چال تھی ثابت ہو چکا کہ پلواما واقعہ سب مودی کا گھنونا منصوبہ اور ڈراما تھا مودی نواز انکر ارنب گو سوامی نے ہی مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کا گھٹ جوڑ بے نکاب کیا مودی نے سیاسی فائدہ کے لیے اپنی ہی عوام حتہ کے فوجیوں کو مروایا بھارتی فضائیہ مودی کے س بھوٹ بولنے کے لیے ٹی آر پیز کی رشوت دے کر خریدا ارنب گو سوامی جیسے لوگ میڈیا میں مودی کے اشاروں پر ناشتے رہے دوسری بار اقتدار میں آنے کے لیے ظالم جنونی مودی نے اپنی ہی سیکیروٹی الکاروں کی بلی دی لیکن پلواما کا ڈراما کامیاب نہ ہو سکا قاتل مودی کا گھنونا چہرہ پوری دنیا اور بھارتیوں کے سامنے بے نکاب ہو گیا اقلیتوں کے ساتھ بد سلوکی یورپی یونین اور اقوام متحدہ مخالف مہ ممے بھی مودی کو موں کی کھانا پڑی وقت آ گیا کہ عالمی برادری بھارت کی اصل گھنونے چہرے کا نوٹس لے عبدالحفیظ پاکستان ٹیلی ویجن نیوز ناظرین مگوزہ جبوں کشمیر میں آزاد میڈیا پر پابندی اور ظلائے عبراء کو کنٹرول کرنے کی بھارتی خواہش کوئی نئی نہیں ہے سالہ سال سے بھارت سب اچھا ہے دکھانے کی خواہش میں غیر قانونی قبضے کے شکار مگوزہ کشمیر میں میڈیا کا گلہ گھونٹے ہوئے ہیں ایسی ہی ایک سازش سے پردہ اٹھایا ہے معروف چینل الجزیرہ نے رپورٹ کر رہی ہیں نمرا سحیل آزاد میڈیا پر کنٹرول بھارت کا پرانا وطیرہ ہے نازی مودی کا گودی میڈیا جھوٹے پروپیگنڈے اور جالی خبروں کے لیے تو مشہور ہے اب کی بار مودی حکومت نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کا نیا موڈل متعارف کروایا ہے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے غیر قانونی قبضے کے شکار مگوزہ جمہور کشمیر کے صحافیوں کی بھارت کا مکرو چہرہ بے نکاب کرنے کے لیے کی گئی رپورٹنگ اور تحقیقاتی مواد ڈیجیٹل آرکائف سے مٹانے کے منصوبے کا انکشاف ہوا ہے اسی حوالے سے مگوزہ کشمیر کے متعدد صحافیوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ ان کا ہزاروں رپورٹ پر مشتمل کام جس میں بیشتر بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں سے متعلق ہے مقامی اخباروں کے آن لائن ڈیجیٹل آرکائف سے غائب ہو گیا ہے الجزیرہ کے مطابق جب سے بھارتی زیر قبضہ جمہور کشمیر کو خصوصی آئینی حیثیت سے محروم کیا گیا ہے میڈیا کی آزادی مسلسل کام ہوئی ہے مقامی صحافیوں کو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث کیا جا رہا ہے جبکہ اخباروں کے لیے اشتہاروں کی فنڈنگ بھی انتہائی کم کر دی گئی ہے الجزیرہ کا کہنا ہے کہ ادارے کو تقریباً پندرہ مقامی صحافیوں سے بات چیت کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ان کی سالوں کی مرتب کردہ رپورٹس اور تحقیقاتی مواد ڈیجیٹل آرکائف سے غائب ہے انہوں نے اسے وار آن میمری کا نام دیا ہے اب یہ بات تیہ ہے کہ ان حالات نے کشمیر کے تنازع پر تحقیق کرنے والے محققین اور ریسرچرز کو جو کہ میڈیا کے آرکائف پر انحصار کرتے ہیں بے دست اپا کر دیا ہے جس کے نتیجے میں آئندہ دہائیوں میں کشمیر کی تاریخ مصد شدہ ہوگی نمرہ سہیل پاکستان ٹیلویزن نیوز اسلام آباد خبروں کا سلسلہ جاری ہے ابھی وقت ہوا ہے ایک پریک کا ساتھ رہے گا پاکستان کے قانون کے مطابق کام عمری کی شادی کروانے والے چاہے والدین ہو یا نکاح ہو سب سزا کے مستحق ہیں ہم سب پر لازم ہے کہ کام عمری کی شادی کے خلاف ملکی قانون کی پابندی کریں اور اپنے اڈکت اگر یہ جرم ہوتے دیکھیں تو فوراں پولیس کو اطلاع دیں یاد رکھئے اپنی بچیوں کے حال اور مستقبل کو محفوظ بنانا ہم سب کی ہی ذمہ داری ہے قانون کا اعترام منصف معاشرے کی بنیاد کشمیر کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مصررت عالم بٹ نے عالمی شہر جافتہ بھارتی مصنفہ ارندتی رائے کی طرف سے جمعہ کشمیر میں حق کے خود ارادیت کے مقامی اور چائے اس مطالبے کے حوالے سے اختیار کیے گئے غیر جانب درانہ موقف کا خیر مبتم کیا ہے ارندتی رائے نے معروف بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ آخر کشمیری کیوں بھارت کے ساتھ شامل ہوں ان کو پھر بھی کوئی آزادی نہیں ملنی انہوں نے خبردار کیا کہ جس طرح سے بھارت کشمیر میں اقدار اسونوں اور آئینی وعدوں کو پامال کر رہا ہے اس سے بلا آخر بھارت خود تباہ ہوگا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مصرر عالم بٹ نے نئی دیلی کی بدنامے زمانہ تہار جیل سے ایک پیغاب میں کہا کہ عالمی برادری کے لیے مناسب وقت ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں بھارت کی بڑھتی ہوئی ہندو تواف استائیت اور سامراجیت کو روکے انہوں نے خبردار کیا کہ نئی دیلی کی ذہنیت عالمی آمن کے لیے سنگین جوہری خطرے کا باعث بن سکتی ہے پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتینی سرنگر میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ بھارت کو تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان سے بات کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ اگز 2019 میں مودی حکومت کی طرف سے دفعہ 370 کی منسوخی سے کشمیر کی متنازع حصیت ختم نہیں ہوئی صحافیوں کے گرفتاریوں کے بارے میں انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیری صحافیوں کی پوری دہائی کے لیے اپنی آواز بلند کرے انڈیا آل انڈیا جاٹ مہا سبا نے ہلکہ بندی کمیشن کی تجاویز کو امتیازی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف جمعوں کے کنجوانی چوک کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا ناظرین خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت کے علاقے اتر کھنوے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے ہندوٹ کا انتہا پسندوں کی جانب سے اشتہال انگیزی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اسلامی تعاون تنظیم سیکریٹریٹ کے بیان میں سوشل میڈیا پر مسلمان خواتین کو حراسہ کرنے اور مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے اور طالبات کے ہجاب پر پاوندی پر بھی تشویش ظاہر کی گئی اوائیسی نے عالمی برادری خصوصی طور پر اقوام متحدہ انسان حکوم اداروں پر زور دیا کہ اس حوالے سے ضروری اقدامات کی اچھائیں اوائیسی جنرل سیکریٹریٹ نے اپنے بیان میں بھارت پر زور دیا کہ مسلمان برادری کی سلامتی تحافظ اور فلاہ کو یقینی بنانے کیلئے اقدامات کرے اور اشتیال انگیزوں کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچائے بھارت میں حجاب تنازی کی وجہ سے کشیدگی پر قرار ہے کرناٹک میں سکول کھل گئے تاہاں مسلمان اسادزہ اور طالبات کو حجاب پہن کر داخل ہونے سے روپ دیا گیا مسلمان بچیوں کو مجبوراً حجاب اتار کر سکول میں داخل ہونا پڑا حجاب اتارنے سے انکار کرنے والوں کو سکول میں داخل نہیں ہونے دیا گیا کرناٹک ہائی کوڑ کے تین رکنی بنچ نے حجاب پر پابندی کی معاملے کی سامات شروع کر دی ہے چیف جسٹس ریتر راج اسے تھی جسٹس کرشنا ایس دکھش ست اور جسٹس جے ایم کازی پر مشتمل بنچ معاملے پر سامات کر رہا ہے بھارت کی شہر کرناٹک میں بہادر طالبہ مسکان کے ساتھ حجاب معاملے پر اثار ایک جہتی کے لیے جامعہ کراچی کی طالبات نے حجاب بوک کا اعتمام کیا اس طوران پزا اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی مقررین کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ہر ایک کو ثقافت اور روایت کے مطابق لباس ثبتن کرنے کی اجازت ہے تاہم بھارت حجاب اور ثقاف کے معاملے پر شدد پسندی اور تشدد کی راہ پر گامزن ہے وزیراعظم عمران خان مسلم اممہ کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز سوچ کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے آواز بلند کی بلکل اسی موقف کا کمال ہے کہ آج کئی عالمی راہنما اسلاموفوبیا کو دنیا کے لیے ایک ناصور قرار دے رہے ہیں اس پارے میں رپورٹ کریں گے شاہد اجمل ملک کرکٹر سماجی کارکن سیاستدان وزیراعظم پاکستان عمران خان خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں اس کی سب سے بڑی محبت انسان ہے کمزور مٹی سے بنا طاقتور انسان جیسے چاہے خدا کی کائنات میں جئے اپنی طاقت کو غرور بنا لے یا پھر انسانوں کے لیے جینے کا مقصد یہ اس کی خواہش ہے بڑے بڑے منصبوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں اور ایسے بھی جو وطن کی محبت اور اپنے لوگوں کی چاہت میں نیلسن منڈیلا کہلائے عمران خان جیسے بھی جنہیں دنیا میں کیا میسر نہیں تھا لیکن پاکستان اور اسلام سے محبت میں گرفتار عمران خان نے پاکستان کو ہی اپنی شناخت رکھا اور آج دنیا بھر میں مسلم امہ کی محصر ترین آواز ہیں اللہ کا خاص کرم ہو تو ہی یہ ممکن ہے مسلمان دنیا کے اہم ترین ملک پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے امہ کے مقدمے میں یہ ثابت کیا کہ نیل کے ساحل سے کاشگر کی خاک تک حرم کے فلسفی کے پاسبانی ہماری احساس ہے وزیراعظم عمران خان نے مسلمانوں کی آواز بنتے ہوئے جو اہم ترین نکات اٹھائے انہیں دنیا بھر میں نہ صرف سنا گیا بلکہ مغرب کی طرف سے حمایت اور پذیرائی بھی ملی دس نومبر دوہزار بیس کو ایس سی او میں اپنے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آر میں کسی بھی مذہب کی توہین ناقابل برداشت ہے کون جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی ہوگا جب یونیورسٹی آف آکس فورٹ سے تعلیم یافتہ دنیا بھر کی معروف ترین سلیبرٹیز میں شمار ہونے والے عمران خان عالمی لیڈر سے بات کریں گے تو وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کم کرنے کی ہوگی اکتوبر دوہزار بیس میں وزیراعظم نے اسلامی ملکوں کے سب راہوں کو خط میں کہا کہ بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید تحفظات اور بے چینی پائی جاتی ہے اور اس کے بعد برف نے ٹوٹنا شروع کیا نتیجہ دنیا کے سامنے ہے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کا مسجد میں دہشتگردی پر موقف کینڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹرودو کی جانب سے اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے خصوصی نمائندہ کا تکرر یا پھر روسی صدر کا اس حوالے سے بیان یہ سب وزیراعظم عمران خان کے عالمی فورمز پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کے خاتمے اور رسالت ماب نبی اکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے لیے اٹھائی گئی آواز کا ہی نتیجہ تھا وزیراعظم اس ماہ ماسکوں کے دورے میں بھی روسی صدر کے ساتھ اس اہم ترین معاملے پر ایک بار پھر گفتگو کریں گے سینٹ نے بھارت میں بڑتے ہوئی انتہا پسندی بالخصوص کرناٹک میں مسلمان طالبات پر حجاب کے استعمال پر پابندے اور حراسہ کرنے کا واقعات کی بھرپور مضمت کی ہے اجراس کی تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان سینٹ میں بھارت کی ریاست کرناٹکہ میں مسلم لڑکی مسکان خان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان نے کہا کہ بھارت میں اقلیتیں بالخصوص مسلمان ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں بھارتی سرکار کا متاسبانہ اور انتہا پسندانہ روپ دنیا پر آیاں ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ اس شدت پسندی کے ماحول میں نعرہ حق بلند کر کے مسکان خان مضامت کی علامت بن گئی ہے بحث کو سمیٹتے ہوئے پارگیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ ہر طبقہ فکر کی جانب سے کرناٹکہ واقعی کی مضمت کی جارہی ہے دنیا کے ہر ملک میں مذہبی آزادی کی اجازت ہے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہندوستان میں انتہا پسند وزیراعظم کرسی پر بیٹھا ہے جس نے بھارت کا نام نہاں سیکولر ریاست کا بھرم بھی توڑ دیا ہے سینڈ اجلاس میں انسانی ازا اور ٹیشوز کی پیونکاری کا ترمیمی بل منظور کر لیا ہے بل سنہ جمالی اور سیمی ایزدی نے پیش کیا اہم امور سے مطلق مختلف بل ایوان سے منظوری کے بعد مطلقہ کمیٹیوں کو بھیجوا دیے گئے سینڈ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن بلوچستان کے میڈیکل کے طالب علموں کا مسئلہ مناسب طریقے سے حل کرے گا انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ میں بلوچستان حکومت کی جانب سے تین سرکاری میڈیکل کالج قائم کیے گئے ان کالجوں کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے بلوچستان کے طالب علموں کے لیے ایک مرتبہ کا استثناء دیا ہے کیونکہ ہم طالب علموں کا ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے دلمبہ میں انتہا پسندی کے واقعے پر ازارے خیال کرتے ہوئے ارکان نے کہا کہ مذہبی انتہا پسندی اور حجوم کی جانب سے معورہ دالت فیصلے کرنے کی روش قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا خاتمہ ہو سکے انیس اوان پاکستان ٹیلیویین نیوز عالمی منظرہ میں سے آپ کو آگاہ کریں یوکرین نے بڑھتے ہوئی کشیدگی کے پیش نظر روس اور یورپی ملکوں کے ساتھ اٹھالیس گھنٹے میں اجلاس کا مطالبہ کیا ہے یوکرینی وزیر خارجہ دمیدری کو لیباہ کا کہنا ہے کہ روس سے سرد پر فوجیوں کی اضافی تائناتی سے متعلق وضاحت دینے کو بھی نظر انداز کیا ہے روس کے وزیر خارجہ سرگیلی آوروف نے کہا ہے کہ مشرق کی جانب نیٹوں کی وزید توسیع اور ہتھیاروں کی تائناتی ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور یہ ناقابل ایک قبول ہے کینیڈا کے صوبے انٹاریو اور امریکی شہر ڈیوٹرائٹ کی ترمیان انتہائی اہمیت کا حامل ایمبیسڈر بریج کو عام طرف کے لیے کھول دیا گیا ہے یہ اہم بریج کورونا پابندیوں کے کلاف مظاہرین کے احتجاج کی وجہ سے بند تھا ٹرک ڈرائیورز کے اس احتجاج پر امریکہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے اس خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ ملک بھر میں کورونا سے مزید انتیس افراد انتقال کر گئے ہیں جس کے بعد امبات کی مجموعی تعداد انتیس ازار آٹھ سو ایک ہو گئی ہے انسی او سی کے مطابق دشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں سینٹالیس ہزار تین سو سات افراد کے ٹیسٹ کے گئے جن میں سے دو ہزار چھے سو باسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا پھیلنے کی شرعہ پانچ آشاریا چھ دو فیصد ریکارڈ کی گئی دنیا بھر میں اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکتالیس کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اناظرین ہنگو سے رکنے قومی اسمبلی اور پاریمانی سیکرٹری حاجی خیال زمان انتقال کر گئے ہیں حاجی خیال زمان کچھ عرصے سے کینسر جیسے موزی مرز میں مبتلا تھے وزیر آزم عمران خان نے تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی حاجی خیال زمان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر آزم نے کہا کہ وہ خاص طور پر ان کے اس آزم اور لگن سے متاثر ہیں جب وہ شدید بیمار ہونے کے باوجود ایک آہم ووٹ کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے وزیر اطلاع چودری فواد حسین سے پی ٹی آئی کے سیکیٹری اوور سیز ڈاکٹر عبداللہ ریاد نے اسلام آوات میں ملاقات کی سمندر پار پاکستانیوں کے تین روسہ کنمنشن کی تیاریوں اور شکریہ عمران خان مہم کے خد و خال پر ملاقات میں تبادلے خیال ہوا وزیر اطلاع نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ووٹ کا حق دے کر سمندر پار پاکستانیوں سے کیا وعدہ پورا کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ دیار غیر میں مقیم پاکستانی اپنی محنت سے ملکی معیشت میں تسلسل سے حصہ ڈال رہے ہیں اور آسین وزیراعظم عمران خان کی کیارت میں موجودہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر آبی وسائل کی تعمیر پر کام کر رہی ہے اور یہ کعب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ غزائی تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے توانائی کی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکے تیزی کے ساتھ آبی وسائل کی تعمیر کے لیے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اٹھائیس کے دس سالوں کو ڈیموں کی ادھائی کا نام دیا گیا ان دس سالوں میں پانی زخیرہ کرنے اور پن بجلی کے دس منصوبے مکمل کیا جائیں گے ان منصوبوں میں دیامر بھاشا محمد نئی گچ اور کرم تنگی ڈیمز شامل ہیں ہائیڈرو پاور منصوبوں میں داسو تربیلہ توسی اور ہارپو جبکہ دیگر منصوبوں میں سن بیراج کچھی کنال کی توسی اور کی فور منصوبہ شامل ہے آٹھ سو ستر میگا وارڈ کا سکی کناری ہائیڈرو پاور منصوبہ روہ سال دسمبر میں مکمل ہونے کی توقع ہے غزائی تحفظ یقینی بنانے کے لیے دوہزار اٹھائیس تک ملک میں پانی کا زخیرہ ایک کروڑ سترہ لاکھ اکڑ فٹ ہو جائے گا سہنتی ترقی کی رفتار میں تیزی کے لیے گیارہ ہزار تین سو انہتر میگا وارڈ اضافی بجلی قومی نظام میں شامل ہو جائے گی جبکہ ذرائی پیداوار میں اضافے کے لیے پینتیس لاکھ اکڑ اضافی زمین سراب ہوگی اس کے علاوہ بجلی کی سالانہ پیداوار چوالیس ارب ستر کروڑ یونٹس تک پہنچ جائے گی جبکہ پیچانوے کروڑ گیلن یومیا پانی شہروں کو سپلائے ہوگا ڈیمز کی دہائی میں پینتیس ہزار سے زیادہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور ملک کے بسماندہ علاقوں میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا اسلام علیکم موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر ناظرین میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع عبرالوت اور موسم سرد تاہم بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر حلکی بارش اور حلکی برف پاری کا امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ منفی بارہں گوپس منفی سال سکردو کالا منفی چھے اسطور منفی پانچ ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا موسم کی تازہ ترین صورتحال اپنے ملاحظہ کی اب آپ کو واپس یہ شنیں گے شکریہ قدیر ناظرین نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا اجراس وزیر خزانہ شاکترین کی سربراہی میں استعامباد میں ہوا اجراز کو بتایا گیا کہ گرشتہ ہفتے کے دوران اشیہ خورنوش کی قیمتوں میں مجبوری طور پر 0.08 فیصد کمی رہی 21 اشیہ خورنوش کی قیمتوں میں استحقام رہا جبکہ 14 اشیہ کی قیمتوں میں 0.04 فیصد کمی دیکھی گئی سندھ میں دودھ کی قیمتوں میں اضافہ پر وزیر خزانہ نے صوبائی حکومت کو دودھ کی قیمتوں میں کابو پانے کے لئے اقدامات کرنے کی ہدایت کی وزیر منصوبہ بندی و ترقی عصد عمر اور آسات کشمیر کے وزیراعظم سردار عبدالکوی امنیازی کے درمیان ترقیاتی امور پر گفتگو ہوئی ہے وفیقی وزیر عصد عمر نے کہا کہ سیاحت تعلیم دوانائی اور اس سے جڑے دیگر شعبوں کی ترقی ترجیحات میں شامل ہے پبلک سیکٹر ڈیولیمنٹ پروگرام جاری منصوبہ پر کام کی رفضار کو تیز کیا جا رہا ہے